نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل العقدة تم اللسانی یفققو قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رسکا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین شرح کتاب الحج باب نمبر سکسٹی وان سکسٹی ٹو قربانی کی جھولیں تک خیرات کے دینے کا بیان کل کا سبق اگر کچھ دہرہ لیجئے تو ہم نے کل کے اپنے سیشن میں ایام حج ایام حج میں سے آٹھ یعنی یوم الترویہ نو یعنی یوم عرفہ کی دن اور رات اور پھر دس سلحج کے کچھ احکامات پر ہم نے بات کی اور کل ہم نے رمی تک بات کی اور پھر قربانی کے حوالے سے ہم نے بات کا سلسلہ شروع کیا کل ہم نے قربانی کے حوالے سے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انہوں نے حج قرآن کا ارادہ کیا تھا تو آپ اپنی قربانی ساتھ لے کے گئے اور چونکہ آپ نے قربانی ساتھ تھی تو پھر آپ نے حج تمتو آپ نہیں کر سکے اور آپ نے حج قرآن ہی کیا اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کل حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلحلیفہ پر پہنچ کے اشار بھی کیا یعنی جو جانبر تھے قربانی کے ان کی کوخانوں کو زخم لگایا گیا یہ علامت کے طور پر تھا اور پھر یہ کہ ان کے جانبروں قربانی کے جانبر جو ساتھ آپ لے گئے تھے ان کے گلے میں بٹے ہوئے پٹے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے بٹے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قربانی یا حدی کے گلے میں بھی ڈالے اور اون کے کلادے جو ہیں وہ بھی تیار کیے گئے تو آج قربانی جو آزمین حج کے لیے جو قربانی ہے اس کے حوالے سے اب مزید کچھ احکامات دیکھ لیجئے انشاءاللہ ہم کتاب الحج کی تکمیل کے بعد ہم باقی جو قربانی عید الزہا کی ہے اس کے حوالے سے بات انشاءاللہ میں اگلے ہفتے ضروری کروں گی تاکہ ہی دوزہا سے پہلے ہمیں قربانی کی بھی سارے مسائل کا فہم ہو جائے لیکن یہ حاجیوں کے لیے یا حجاج اکرام کے لیے قربانی جو ہے وہ حکم خدابندی اور پریزہ دین ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ بکرہ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو حج کا عمرے تک حج اور عمرے کا جو فائدہ اٹھائے اس کے لیے قربانی ہے اور جو قربانی نہیں پاتا پھر اس کو تین روزے ایام حج میں اس کو تین روزے ایام حج میں اور سات روزے ایام حج کے بعد دینے کا حکم ہے اور یہ ان لوگوں کیلئے جن کے اہل و ایال اور گھر والے مکہ میں نہیں رہتے تو سورہ بکرہ کی اس آیت کے حوالے سے قربانی کن کے لیے فج ہے حج تمتو کرنے والوں کے لیے اور حج کران کرنے والوں کی یعنی عمرہ اور حج جو دونوں کرتے ہیں چاہے وہ تمتو ہے چاہے وہ قرآن ہے اور حج کران کے حوالے سے تو ہم پیچھے وضاحت سے پڑھ چکے ہیں کہ جو اپنے ساتھ قربانی لے کر جاتا ہے اس کو حج کران کرنا ہے لیکن یہاں پر جو آخری حصہ آیت کا ہے کہ جس کے اہل و ایال گھر والے جس کے مکہ میں رہنے والے ہو تو گویا حج افراد کے لوگوں کے لیے قربانی فرض نہیں ہے وہ چاہے تو کریں اور چاہے تو نہ کریں لوکل ریزیڈنس آف مکہ جو حج کرتے ہیں وہ حج افراد ہے اگر وہ قربانی نہ بھی کریں تو ان کے لیے چھوٹا لچک موجود ہے لیکن حج تمتو اور حج کران کرنے والے کو قربانی کرنی لازم ہے اور اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر پیدیا کیا ہے دس روزے یہ دس روزے ایام حج میں تین ایام حج میں رکھے جائیں گے ایام حج میں یہ تین روزے ایام تشریق میں بھی ہو سکتے ہیں یعنی دس سلح حج کے بعد یارہ بارہ تیرہ کو رکھے جا سکتے ہیں اور یا آٹھ سے پہلے بھی رکھے جا سکتے ہیں ویسے ایام تشریق میں روزے رکھنا کسی کے لیے کوئی حاجی ایام تشریق میں بھی روزے نہیں رکھے گا پیچھے ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ یہ حاجیوں کے لیے کھانے پینے اور عید کے دن ہیں لیکن وہ شخص جو قربانی نہیں دیتا اس نے جو ایام حج کے روزے رکھنے ہیں وہ ایام تشریق میں رکھ سکتا ہے اور ساتھ اس نے واپس اپنے گھر پلٹنے کے لیے پلٹنے کے بعد تو گویا دس روزے رکھنے ہیں ان لوگوں کو جو قربانی کی مقترد نہیں رکھتے یا قربانی کا کوئی طریقہ حاصل نہیں ہو سکا ان کو یہ قربانی کے حوالے سے حکم ہے اور قربانی جو ہے وہ کسی بھی جانور کی ہو سکتی ہے ایک مینڈے کو قربان کرنا بنیادی شرط ہے اور اس کے علاوہ اکثر ہمیں پتا چلتا ہے کہ عربوں کے ہاں اونٹ زبا کیا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذات سے اونٹوں کا زبا کرنا قصص سے ثابت ہے انشاءاللہ آگے جا کے میں بات کرتی ہوں اور یہ قربانی جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے جب ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھوڑی چلانے کا حکم دیا گیا تھا اور ان کو زبا کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ جب اللہ نے ایک حکم دیا وہ فرما برداری کرتے تھے اور انہوں نے واقعی گرلے پر چھوڑی چلانے کا معاملہ اختیار کر لیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالی نے فدیعے میں ایک جو جانور ہے اس کی قربانی ہے پھر اسی کو جاری کر دیا اس کو بعد بالوں میں ایک فریضہ دین کی شکل میں جاری کر دیا گیا تو یہ جو حجاج اکرام کرتے ہیں یا امت کے سارے مسلمان ایدو زہا کے دن کرتے ہیں یہ بنیادی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد دہانی ہے اور حج میں تو آلہ ابراہیم علیہ السلام کی بہت سے سنتوں کی یاد دہانی اور دہرائی کی جاری ہے مقام ابراہیم پر کھڑے ہونا مقام ابراہیم کو دیکھنا وہاں پہ نفل پڑھنا پھر آب زمزم پھر انس صفا والمروطہ من شائر اللہ حاجرہ سابرہ شاکرہ کی اس دوڑ کو یاد کرانا پھر رمی کرنا اور پھر یہ قربانی کرنا یہ سب چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بہت ہی وہ سابرہ شاکرہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنتوں کی یاد دہانی ہے اور ان کو دہرائی جاری ہے اور ویسے عام عمد کے لیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شخص قربانی کی استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے تو باقی مسلمانوں کے لیے بھی قربانی فرض ہیں اور اچر ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب کوئی شخص ایک جانور قربان کرتا ہے تو اس جانور کے بالوں کے برابر قربان کرنے والے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کی روایت سے بخاری میں حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں سے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنے ساتھ قربانی کا جانور لائے ہے وہ حالت احرام کی پابندیوں پر عمل کرے گا یہاں تک کہ حج مکمل کرے یعنی حج قران کرے گا یعنی حج قران کرے گا اور جو شخص اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں نہ آیا وہ بیت اللہ شریف کا تواف کرے گا صفہ مربع کی صحیح کرے گا بال کٹوا کر احرام کھول دے گا پھر آٹھ زل حج کو حج کا احرام باندے گا جو شخص قربانی کا جانور نہیں پائے گا یعنی استطاعت نہیں رکھے گا وہ حج کے دنوں میں تین اور گھر جا کر واپس ساتھ روزے رکھے گا یہ میں نے آپ کو سورہ بکرہ سے بھی بتا دیا اور حدیث میں بھی اس کی تاقید آگئی اور منہ یا مکہ کسی جگہ پہ بھی جانور قربان کیا جا سکتا ہے ابو دعوت میں حضر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے اور منہ قربان گاہ ہے یعنی منہ کے سارے میدان میں کسی جگہ قربانی کی جا سکتی ہے اور مکہ کے ساری گلیاں راستے قربان گاہیں ہیں گویا یہ قربانی مکہ میں اور منہ میں کسی جگہ پر کی جا سکتی ہے یہ جگہ ہو گئی اس کے بعد یہ قربانی کب کی جائے گی دس سلحج رمی کرنے کے بعد جمرات اقبہ کو رمی کرنے کے بعد یہ جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے اور دس سلحج سے لے کے ایام تشریق کے اختتام تک یارہ بارہ تیرہ ان تین دنوں تک قربانی کی جا سکتی ہے بحیقی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ ایام تشریق کے تمام دن قربانی کے دن ہیں اور یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ویسے تو رمی کرنے کے بعد قربانی کرنی ہے لیکن اگر کوئی شخص رمی سے پہلے قربانی کر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی اور آپ نے فرمایا تھا لا حرجن صحیح حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور زبا کرنے سے پہلے چھوری تیز کرنے کا حکم دیا اور یہ حکم دیا کہ چھوری کو جانور سے چھپایا جائے اور یہ بھی حکم دیا کہ جب جانور زبا کرنا ہو تو جلدی جلدی زبا کیا جائے یہ جانور پر رحم ہے اسی طرح جانور کا مو قبلے کی طرف کرنا اور اس وقت بسم اللہ اکبر اللہ ہم من کا والا کا یہ پڑھنا صحیح حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید و زہا کے دن یہ آپ کے حج کا موقع نہیں عید و زہا کا حوالہ بتایا جا رہا ہے دو مینڈے زبا کیے اور دونوں کو زبا کرتے وقت قبلہ روح کر کے یہ آیت پڑھی انی وجہتو وجہ للذی فطر السماوات والرد حنیفا وما نا من المرشکین انہ السلاتی ونسکی ومحیائی ومواتی للہ رب العالمین لا شریک لہو و بزالک عمرتو و انا اول المسلمین بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منکا ولکا وان محمد وعمت یعنی آپ نے جب قربانی کی تو آپ نے یہ قرآنی دعا اور یہ مسنون دعا پڑھی اور آپ نے پھر یہ بھی نیت کی کہ یہ قربانی میری اور امت کی طرف سے ہے گویا یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ قربانی کسی دوسرے کے لیے کی جا سکتی ہے اس سالے ثواب کے حوالے سے قربانی کسی دوسرے کے لیے کی جا سکتی ہے یہ فوج شدگان کے لیے بھی کی جا سکتی ہے اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی کی جا سکتی ہے یعنی ماضی اور مستقبل دونوں کے لیے کی جا سکتی ہے ایک شخص ماضی حال اور مستقبل میں سب لوگوں کے لیے قربانی کر سکتا ہے دوسرے کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے لیکن اپنا کرنا افضل ہے اور استطاعت کے مطابق ایک سے زائد دینا بھی مسنون ہے قربانی کا گوشت خود کھانا بھی سنت سے ثابت ہے لیکن سارا گوشت خود کھانا ضروری نہیں ہے اس کو تقسیم بھی کیا جائے گا بہرحال میں قربانی کی تقسیم کے حوالے سے وہ سارے معاملات انشاءاللہ اگلی کتاب میں وضاحت سے آئیں گے مسلم میں حضر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ حجت الودا کی حدیث میں ہے کہ رمی کے بعد آپ قربان کا تشریف لائے اور 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے تست مبارک سے زبا کیے 63 اونٹ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں نا تو ایک اونٹ کو 10-10-20 لوگ مل کے مشکل سے زبا کرتے نظر آتے ہیں اور پورے محلے اور بستی میں ایک چرچہ ہوتا ہے کہ جی فلان جگہ پہ اونٹ زبا ہو رہا ہے اور پوری ایک ٹیم ہوتی ہے آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے زبا کیے اور باقی 37 گویا آپ نے 100 کیے 100 اونٹ زبا کیے 63 اپنے ہاتھ سے اور 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی قربانی میں شریک کیا اور پھر آپ نے حکم دیا کہ ہر اونٹ میں سے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا لیا جائے اور پھر ایک ہنڈیا پکائی گئی اور پھر آپ نے اس میں سے تناول فرمایا گویا ہر جانور جو قربان کیا گیا اس میں سے آپ نے گوشت لیا قربانی کے لیے موٹا تازہ صحت مند تندرست آزان والا تندرست جسم والا انشاءاللہ بزہان سے آگے بات ہوگی اور پھر کسی زندہ اور فوج شدہ دونوں کے لیے قربانی کی جا سکتی ہیں ابن ماجہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہیں کہ جب بھی آپ قربانی کا ارادہ فرماتے تھے تو دو موٹے تازے سینگوں والے سیاں رنگ کے خسی مہنڈے خریدتے تھے ان میں ایک آپ اپنی امت کے لیے اور پھر ایک آپ اپنے اہل خانہ اور اپنے لیے گویاں اہل خانہ کی طرف سے بھی کفیل کی گواہی اللہ کی قربانی کافی ہوگی باپ نمبر سکسٹی تھری اپنی بیویوں کی طرف سے ان کے کہے بغیر گائے زبا کرنا حدیث نمبر 845 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم پچیز زلقدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ سے روانہ ہوئے اور اس حدیث میں صرف اتنا اضافہ ہے کہ قربانی کے دن ہمارے سامنے گائے کا گوشت لائے گیا تو میں نے پوچھا یہ گوشت کیسا ہے لانے والے نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کی ہے گویاں مہات المومنین نے خود تقاضہ نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے خود اپنی ازواج کی طرف سے قربانی کی باب نمبر 64 منا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر قربانی کرنا جیسے ہم نے دیکھا نا کہ وقوف آپ کی جگہ پر ہو مزلفہ کا وقوف آپ کی جگہ پر ہو اسی طرح قربانی بھی جہاں آپ نے کی تھی اگر وہاں قربانی کی گئی تو سنت کے اتباع کی وجہ سے وہ زیادہ مستحب بہر زیادہ افضل ہوگی حدیث نمبر 846 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر قربانی کرتے تھے حدیث نمبر 65 اونٹ کا کھٹنا باندھ کر قربانی کرنا اور اسی طریقے کو کیا کہتے ہیں جی نہر کہتے ہیں کیونکہ عام جانور کو تو چت کر کے اس کی گردن آدھی کاٹی جا سکتی ہے اور اس کو زباہ کیا جا سکتا ہے لیکن اونٹ اتنا بڑا جانور ہے کہ اگر اس کی گردن آدھی کاٹی جائے اول تو وہ دونٹ جائے گا اور وہ قابو ہی نہیں آئے گا اور اس کو عزیت بہت زیادہ ہوگی اور این ممکن ہے کہ ہلکا سا زخمی ہو کر وہ فرار ہو جائے گا تو وہ طریقہ سکھایا گیا کہ اس کے اس کے آگے والے جو ٹانگ ہے اس کو دورہ کر کے باندیا جاتا ہے تاکہ وہ تین ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے اور پھر چب اس کے ہلکوم کے اندر وہ نیزہ گھوپا جاتا ہے یا وہ ایک چاکو وغیرہ گھوپا جاتا ہے تو اس سے وہ زخمی ہو جاتا ہے اور اس کی شہرک کاٹتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ خون بہتا ہے جس کی وجہ سے پھر وہ گر جاتا ہے اور پھر اس کو اس کو زباہ کرنے کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے باب نمبر سکسٹی فائیو اونٹ کا گھٹنا باندھ کر قربانی کرنا حدیث نمبر ایٹ پورٹی سیون حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو قربانی کا اونٹ بٹھا کر زباہ کر رہا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ اٹھا کر اور ایک پاؤں بان کر کھڑا کر زباہ کر یہ پابندی سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے باب نمبر سکسٹی سکس قربانی سے قصاب کو بطور عجرت کوئی چیز نہ دینا آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ تھی کہ آپ نے اپنے دست مبارک سے کیے سکسٹی سیون اونٹ آپ نے خود کیے اور جب آپ عیدو زہاہ پہ کرتے تھے تو آپ مینڈے اپنے ہاتھ سے قربان کرتے تھے تو خود جانور کو زباہ کرنا افضل اور مستحب ہے سنت کے اتباہ کی وجہ سے لیکن اگر کوئی اتنی صلائیت یا اتنی طاقت وغیرہ نہیں پاتا تو پھر اس کو عجرت پر کسی قصائی یا قصاب سے کروایا جا سکتا ہے لیکن قصاب سے جب کروایا جائے گا تو اس کا باقاعدہ ایک معافضہ اور اس کی مزدوری اور عجرت مقرر ہوگی اور اس کو عجرت جو مقرر ہوئی ہے وہ دی جائے گی اس قربانی والے جانور کے جسم کا کوئی حصہ عجرت قرار نہیں پائے گا مثلا بہت دفعہ لوگ جانور کی اوج یا اس کی گردے کلیجی اس کی سری پائے یا کھال جو لوگوں نے خود نہیں استعمال کرنا ہوتا ان چیزوں کو اس قصاب کی عجرت قرار دے دیا جاتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوگا یہ جانور پورے کا پورا سنت ابراہیمی اور حکم خدا بندی کے مطابق پورے کا پورا صدقہ ہے اس کی کھال اس کا سر اس کے پاؤں سارے کا سارا چیز جو ہے وہ تقسیم ہوگی یا راہ اللہ دی جائے گی اس کو معافضے کی شکل میں نہیں دیا جائے گا معافضہ اور عجرت جو تیپ آیا ہے وہ اس کو لگ دیا جائے گا ہاں اس میں سے ویسے تقسیم کے طور پر دیا جانا چاہتا ہے تو وہ دیا جا سکتا ہے یعنی اگر قصاب جو ہے وہ غریب ہے فقیر ہے یا ویسے اس کو دینا چاہتے ہیں تو وہ لگ لیکن معافضے اور عجرت کے بدلے جانور کا حصہ نہیں دیا جائے گا حدیث نمبر 848 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا میں قربانی کے اونٹوں کے نگرانی کروں اور قصاب کو ان کی کوئی چیز بطور اجرت نہ دوں امید ہے کہ سمجھ آگئے ہوگی باب نمبر 67 قربانی کے جانوروں سے کیا کھائیں اور کیا خیرات کریں حدیث نمبر 849 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنی قربانی کا گوشت منا میں تین دن سے زیادہ نہیں کھاتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دیتے وہ فرمایا کہ کھاؤ اور زادہ راہ کے طور پر ساتھ بھی لے جاؤ سنانچہ ہم نے کھایا بھی اور ساتھ بھی لے گئے اصل میں پہلے بندینہ میں بہت فکر و فاقہ تھا تو ایک سال آپ نے اس کے پیش نظر قربانی کے گوشت کو زخیرہ کرنے سے منع کیا اور کہا کہ سارے کا سارا تقسیم کر دیا جائیں لیکن اگلے سال پھر آپ نے زخیرے کی اجازت دے دی اور وہ اجازت دینے کے بعد پچھلے سال کا منع کرنا منسوخ قرار پایا تو گویا اس سے پہلے والی حدیث منسوخ ہے اور اب حتمی حکم اگلی حدیث کا جس میں آپ نے زخیرہ کرنے کی اجازت دے دی تو لہٰذا اب قربانی کا گوشت زخیرہ کیا جا سکتا ہے ضرورت کے تحت اچھا جناب قربانی کرنے کے بعد اگلا کام بالوں کا منڈوانا یا کٹوانا یسے خلق یا قصر کہا جاتا ہے تو دس سلحج کو سب سے پہلے کیا کیا گیا تھا دھورا لیجئے فجر کی نماز ادا کی گئی تھی مزدلفہ کے میدان میں اور پھر وقوف مزدلفہ تھا اور سورج کے تلو ہونے سے پہلے تلبیہ پکارتے ہوئے منہ کی طرف روانگی تھی اور پھر منہ میں رمی جمار سے پہلے تلبیہ چھوڑ دیا گیا رمی کرنے کے بعد جانور قربان اور زبا کیے گئے اب جانور زبا کرنے کے بعد اگلا کام دس سلحج کو کیا ہے حلق یا قصر حلق کہتے ہیں بالوں کو مڈوانے کو اور قصر کہتے ہیں قتروانے کو یعنی کہ مڈوانے میں کمی کر دینا مردوں کے لیے حلق یا قصر ہے دونوں طریقے مردوں کے لیے رائج ہیں حواتین کے لیے صرف قتروانہ ہے جانوروں کی قربانی کے بعد ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے کل بھی پڑی دہرہ لیجئے کہ آپ نے جانور قربان کرنے کے بعد آپ حجام حجام کے پاس تشریف لے گئے اور پہلے آپ نے اپنا دائیاں سر اور پھر یہ بال تقسیم کیے پھر آپ نے اپنے بائیں طرف سے سر اور حضرت ابو تلہاں دیئے اور پھر اس کے بعد احرام کی پابدیوں سے آزاد ہوئے تو دس ذلحج کو جانور قربان کرنے کے بعد حلق یا قصر کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مرد جو ہیں وہ منڈوا بھی سکتے ہیں وہ افضل ہیں اور قصر بھی کر سکتے ہیں لیکن خواتین کے لیے صرف سر کے بالوں میں سے پورے کے پورے بالوں کو نہیں ایک لوک ایک لٹ یا چھوٹیا کا بالکل نیچے والا حصہ اس کو ایک پور کے برابر یعنی انگلی کے گرد ریپ اپ کر کے یا صرف ایک پور کے برابر بال کٹ دیے جاتے ہیں اور خواتین یہ خود بھی کٹ سکتی ہیں کسی سے بھی کٹوا سکتی ہیں اور ضروری نہیں کہ اس شخص سے کٹوایا جائے جو جس نے عمرہ کر لیا ہے یا جس نے خود اپنے بال کٹوا لیے ہیں محرم سے بھی کٹوایا جا سکتے ہیں کسی خاتون سے بھی کٹوایا جا سکتے ہیں اور خود بھی کٹے جا سکتے ہیں لیکن بہرحال عورت بالوں کو کٹنے کے دوران اپنے پردے کا احتمام رکھے گی اور یہ بھی یاد رکھئے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے یا بھول چو کی وجہ سے بال پہلے کٹ جائیں قربانی سے پہلے حجامت ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں پیچھے بات ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ بھی ذہن رشین کر لیجئے کہ حلق یا قصر کرتے وقت کوئی خاص مسنون دعا پڑھنا یہ سنن سے ثابت نہیں اور ایک اور غلط کانسپٹ کہ احرام کھولنے سے پہلے سر کے مختلف حصوں میں سے تھوڑے تھوڑے بال کٹ کر احرام کھولنا یہ بھی سنن سے ثابت نہیں اسی طرح حلق یا قصر کرتے وقت کسی خاص رخ یا قبلہ روح ہو کے بیٹھنا یہ بھی سنن سے ثابت نہیں اور بالوں کا کچھ حصہ کٹنا اور کچھ حصہ چھوڑ دینا اسے قضاء کہا جاتا ہے یعنی کچھ حصہ کٹنا کچھ چھوڑ دینا یعنی کچھ حصہ منڈوا لینا اور کچھ چھوڑ دینا اس سے منع کیا گیا ہے مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع کیا تو دوسرے رافی نے پوچھا کہ یہ قضاء کیا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ سر کا کچھ حصہ مونڈنا اور کچھ حصہ چھوڑ دینا اور یہ حج کے لیے بھی ہے اور عام دنوں کے لیے بھی ہے اسی طرح اگر کسی کو بال کٹوانے بھول جائیں یعنی قربانی کے بعد کسی کو حلق یا قصر کرنا بھول جائیں اور اسے بعد میں یاد آ جائیں تو اسے بال کٹوانا اس وقت ہی اس کو کٹ لینے چاہیے یعنی قربانی کے بعد اگر بال کٹنے بھول گئے اور بعد میں یاد آئے تو جب یاد آئے اس کو اسی وقت بال کٹ لینے چاہیے اور اگر بال کٹ گئے تو پھر دم واجب نہیں ہوگا اصل میں طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص اس کو بال کٹنے بھول گئے وہ پھر سے احرام پہنے گا بال کٹے گا اور پھر احرام اتارے گا لیکن اس کو دم نہیں دینا ہوگا دم ورفیدیاں واجب نہیں ہوگا صحیح حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس عزی اللہ تعالیٰ ان سے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی بھول چوک کو ماف کر دے گا اور جو کام زبردستی ہوں گے اس کو بھی ماف کیا جائے گا بالوں کے حوالے سے دو عمل ہیں بال کٹوانا یا منڈوانا یعنی حلق یا قصر ادھر حدیث نمبر 851 کہ بال منڈوانا کتروانے سے افضل ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اے اللہ سر منڈوانے والوں پر مہروانی فرما یعنی آپ نے حلق کرنے والوں اور منڈوانے والوں کے لیے رحمت کی دعا کی صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال کتروانے والوں پر بھی آپ نے پھر وہی فرمایا اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحمت نازل فرما صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال کتروانے والوں پر بھی تب آپ نے فرمایا بال کتروانے والوں پر بھی رحم فرما گویا حلق کرنا یا منڈوانا افضل ہے اور قصر کرنا بھی جائز ہے حدیث نمبر 852 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایسی روایت کرتے ہیں مگر اس حدیث میں ارحم کی بجائے احفر کی الفاظ ہیں جس کو آپ نے تین دفعہ کہا اور پھر چوتھی دفعہ بخشش کی دعا جو ہے وہ کتروانے والوں کے لئے کی اور یہ یاد رکھئے گا کہ اب یہ عمل کرنے کے بعد یعنی رمی کرنا قربانی کرنا حلق اور قصر کر کے احرام کھول دینا اس کے بعد احرام کی ساری پابندیاں سوائے ایک پابندی کے ختم ہو جاتی ہیں یعنی جو خوشبو لگانا اور جانور وغیرہ کمارنا وغیرہ وہ سب پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں اس کو تحلیلِ اول کہتے ہیں اور پھر جب توافع زیارہ کے بعد ازواج بھی حلال ہو جاتے ہیں تو اسے تحلیلِ ثانی کہتے ہیں پھر دوہراریوں رمی دس سلحج کو رمی جانور قربان کرنا حلق یا قصر کر کے احرام اتار دینا یہ تحلیلِ اول ہے اس میں احرام کی ساری پابندیاں حلال ہو جاتی ہیں سوائے ازواجی تعلق کے یہ پہلا حلال ہونا ہے لیکن اس کے بعد جب توافع زیارہ یا توافع افاظہ ہوتا ہے تو پھر تحلیلِ ثانی کے بعد احرام تو اتر گیا خوشبو کی باقی سب چیزیں ختم ہو گئیں لیکن ازواجی تعلق کی پابندی توافع زیارہ کے بعد ختم ہوتی ہے اسے تحلیلِ ثانی کہتے ہیں حدیث کے الفاظ بھی آ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مسلم میں روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باننے سے پہلے اور قربانی کے دن بیت اللہ شریف کا توافع زیارت کرنے سے پہلے خوشبو لگائی گویا توافع زیارہ سے پہلے خوشبو لگانا جائز ہو جاتا ہے یہ تحلیلِ اول ہے اس کے بعد اگلا عمل توافع زیارہ ہے توافع زیارہ اس کا دوسرا نام توافع افاظہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کو دس زلحج پہ کرنا ثابت ہے لیکن دس کے علاوہ باقی دنوں میں بھی کیا جا سکتا ہے گویا رمی جانوروں کی قربانی حلق اور قصر اور احرام اتارنے کے بعد توافع زیارہ کیا جاتا ہے اور توافع زیارہ میں تواف بھی ہے اور صحیح بھی ہے اور یہ کرنے کے بعد پھر تحلیلِ ثانی اور احرام کی ساری بابندیاں ختم ہو جاتی ہیں مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان کا تشریف لائے اونٹ زبا کیے کتنے سکسٹی تری اور تھرٹی سیون کروائے پھر اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ تشریف لائے توافع افاظہ کیا اور زہر کی نماز مکہ میں عطا کی اس کے بعد بنی عبد المطلب کے پاس تشریف لائے جو لوگوں کو زمزم پلا رہے تھے یہ متولی تھے نا خانہ کعبہ کے آپ نے انہیں فرمایا کہ اے بنو عبد المطلب خوب پانی نکالو اور لوگوں کو پلاو اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ میرا پانی نکال کر پلانا لوگوں کے لئے سنت بن جائے گا تو ڈول زبردستی تم سے حاصل کر لیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی پلاتا گویا حج میں لوگوں کی خدمت کرنا ایک افضل اور مستحب عمل ہے اور پھر بنی طالب نے عبد المطلب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی شخص دس سلحج کو توافع زیارہ نہیں کر سکتا دس سلحج کو کرنا افضل ہے افضل ہے مستحب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن اگر کوئی دس سلحج کو کسی عزر کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے سواری کی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے یا قمزوری کی وجہ سے نہیں کر سکتا تو اکثر کی رائے کے مطابق یارہ کو تو یارہ کو تو سب آئمہ کی رائے ہیں کئی کر سکتا ہے لیکن کچھ آئمہ کی رائے کے مطابق تیرہ تاریخ تک وہ توافع زیارہ کر سکتا ہے اور اس تاخیر پر کوئی دم یا فدیہ بھی واجب نہیں ہوگا اجر گھٹ جائے گا فضیلت اور استحباب کم ہو جائے گا لیکن کوئی دم اور فدیہ واجب نہیں ہوگا کچھ کی رائے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص توافع زیارہ کو مؤخر کر رہا ہے یعنی یارہ بارہ تیرہ کے دنوں میں کر رہا ہے اور وہ ساتھ ہی توافع ودا کی نیت بھی کر لے تو پھر اس پر توافع ودا بھی اسی سے ادا ہو جائے گا توافع زیارہ حج کا رکن ہے اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوگا اگر کسی نے توافع زیارہ یا افاظہ نہیں کیا تو اس کا کوئی کفارہ کوئی دم کوئی فدیہ نہیں البتہ حج دہرانہ ہوگا اگر ایک حائزہ خاتون توافع زیارہ کیے بغیر مکہ سے جدہ یا کسی اور علاقے میں منتقل ہو جاتی ہے کہ میں وہاں سے واپس آکے توافع زیارہ کر لوں گی تو یہ جائز نہیں یہ جائز نہیں اس کو حدود حرم ہی میں رہنا ہے اور یہیں سے توافع زیارہ کر کے جانا ہے توافع زیارہ کے بعد تمام احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں اور توافع زیارہ کے حوالے سے یاد رکھئے گا کہ حج افراد اور حج تمتوں والے شخص کے لئے تواف کے ساتھ صحیح بھی واجب ہے لیکن حج کران والے کے لئے سہولت ہے کہ وہ اپنے عمرے کے بعد کسی وقت اگر تواف اگر وہ صحیح کر لیتا ہے تو وہ توافع زیارہ کی صحیح کو چھوڑ سکتا ہے یہ بات پہلے ہو چکی ہے توافع زیارہ کے بعد واپس منہ میں آ کر رات گزارنا واجب ہے اور دس سلحاج کو اگر توافع زیارہ کرنے کے بعد کوئی منہ میں رات نہیں گزارتا تو پھر دم واجب ہے پھر دم واجب ہے بہت سے لوگ بڑے آرام سے مکہ میں جو ان کی رہائش گاہ ہے وہیں پہ آرام کرتے ہیں نہیں منہ میں رات کا قیام ضروری ہے اس کے بعد ایام تشریق ایام تشریق یارہ بارہ اور تیرہ کو ایام تشریق کہا جاتا ہے ان میں دو دن بھی ہو سکتے ہیں اور دین دن بھی سورہ بکرہ میں اللہ نے فرمایا جو جلدی کرے یعنی یارہ اور بارہ کے بعد بارہ کو چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں جو تاخیر کرے یعنی تیرہ کو چلا جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں یہاں تک کہ وہ تقویٰ کر کے معاملہ کرے یعنی خوف خدا سے معاملہ کرنے والا ہو تو تاخیر اور تعجیل میں کوئی مسئلہ نہیں تو ایام تشریق کے حوالے سے سب سے پہلی بات ہے کہ تواف زیارہ یا افاظہ کے بعد منہ واپس آنا واجب ہے اور حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ عجر و ثواب کے لحاظ سے ایام تشریق سال کے تمام دنوں سے زیادہ افضل ہیں ایام تشریق میں بھی رات منہ کے میدان ہی میں بسر کرنی واجب ہے اور ایام تشریق کے دنوں میں کرنے کے کام کیا ہے رمی جمرات کو تینوں کو رمی کی جاتی ہے اور ایام تشریق میں رمی دس زل حج کی رمی سے فرق ہے دس زل حج میں جمرات اقبہ کی رمی میں نے آپ کو بتایا تھا طلوع افتاب سے لے کر زوال افتاب تک کسی وقت کی جائے گی یعنی حج میں رمی جمرات اقبہ کی کی جاتی ہے باقیوں کی نہیں اور یہ سورج کے ڈھلنے سے پہلے کی جاتی ہے لیکن ایام تشریق میں تینوں کی رمی کی جاتی ہے اور سورج کے ڈھلنے کے بعد یعنی زوال سے لے کے غروب افتاب تک رمی کی جاتی ہے اور اور ایام تشریق میں رمی کا طریقہ میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جمرات اولا اور جمرت ال وسطہ ان دونوں کی رمی کرنے کے بعد تھوڑا سا ہٹھ کے قبلہ روح ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مسنون ہے اور پھر جمرات اقبہ کی رمی کی جاتی ہے جمرات رمی کر لینے کے بعد وہاں پر کھڑا ہونا سنت سے ثابت نہیں ہے لیکن پہلے دونوں کی رمی کرنے کے بعد تھوڑا سا ہٹ کے حجوم اور رش میں سے ہٹ کے قبلے کی طرف دیریکشن کر پھر ہاتھ اٹھا کرنا ابو دعوت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے حدیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں دن کے دوسرے حصے میں تواف افاظ کیا زہر بھی ادا کی پھر واپس تشریف لائے اور ایام تشریق کی رات منہ میں گزاری اور کبرمی کی دوران میں زوائل افتاب کے بعد تینوں جمرات کو کنکری ماریں اور ہر جمرہ کو سات کنکری ماریں اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہتے تھے پہلے جمرات الاولہ پھر وستہ اور پھر اس کے بعد قیام کیا اہوزاری اور دعا کی اور پھر تیسرے جمرہ اور اس کے بعد وقوف نہیں کیا تو بڑی وضاحت سے سب کچھ پتا چل گیا اگر کوئی شخص تین دن منہ میں نہیں گزار نا چاہتا تو وہ بارہ کو زوال کے بعد رمی کر کے منہ کے میدان سے مکہ واپس جا سکتا ہے اگر وہ تین دن نہیں رہنا چاہتا کوئی دو والے سے لچک موجود ہے لیکن دوستے دن بارہ تاریخ کو جانے کا طریقہ کیا ہوگا کہ ایک دفعہ یارہ کو دس کے بعد رات منہ کے میدان میں یارہ کو زوال کے بعد رمی یارہ کی رات بھی منہ ہی کے میدان میں پھر بارہ کو زوال کے بعد غروب آفتاب سے پہلے تینوں جمرات کو رمی کر کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے نکل جانا یہ ہے بارویں کے دن رخصتی کا طریقہ ایک اور بات دیکھ لیجئے اگر کوئی شخص بارہ زل حج کو غروب آفتاب کے بعد تک منہ کے میدان سے نہیں نکلا تو پھر اس پر تیرہ تاریخ کی رمی واجب ہو جائے گی یعنی اگر کوئی بارہ کو نکلنا چاہتا ہے تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے نکلنا ضروری ہے اگر 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 اس کے منہ کے قیام ہی میں سورج گروب ہو گیا تو پھر اس کے لیے تیرہ تاریخ کی رمی بھی واجب ہو جائے گی تینوں جمرات کی رمی ترتیب سے کرنا ضروری ہے اگر ترتیب میں خلل آ جائے تو یا تو دہر آیا جائے گا اور یا اس کے جگہ قربانی دم میں عدا کی جائے گی میں نے جواب کو ترتیب بتائی پہلے اولا پھر وسطہ پھر اقوی یہ ترتیب میں کرنی ہے اگر ترتیب میں خلل آ گیا تو یا تو رمی کو دہر آیا جائے گا اور اگر کوئی دہر آیا سکتا نہیں یا دہر آیا چاہتا نہیں تو پھر دم واجب ہے جانبر قربان کیا جائے گا اسی طرح یہ قربانی زوال کے بعد یہ رمی زوال کے بعد کرنی لازم ہے اگر کوئی شخص بھول چوک کر یا دانستہ رمی زوال سے پہلے کرتا ہے ایام تشریق میں تو اس کو زوال کے بعد دہرانی لازم ہے ایام تشریق میں اگر رمی زوال سے پہلے کر لی گئی تو اس کو زوال کے بعد دہرانا لازم ہے اگر وہ دہرانا چاہتا نہیں یا دہرانا سکتا نہیں تو بھی ایک جانور قربان کرنا ہوگا اور یہ دم واجب ہے اسی طرح اگر کوئی شخص بلا عذر ایام تشریق میں منہ میں رات نہیں گزارتا عذر ہے بیمار ہے اور اسپطال میں رہنا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے اگر کوئی شخص بلا عذر ایام تشریق منہ کے میدان میں رات نہیں گزارتا تو بھی دم واجب ہے ایک جانور کو قربان کرنا لیکن کسی مجبوری کے تحت مکہ میں رات گزارنے کی جازت ہے مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے حاجیوں کو پانی پلانے کے لئے یام تشریق میں مکہ مکہ میں رات گزارنے کی اجازت مانگی اور اپنے اجازت دیتی اچھا جب منہ کے میدان میں ایام تشریق میں دن گزارا جائے گا تو ایک کرنے کا کام تو ہم نے دیکھا کہ رمی کی جائے گی اور رمی کا سارا طریقہ اور وقت بتا دی اور رات میں نے بتا دی کہ یہیں گزاری جائے گی کرنے کے باقی کام ایام تشریق میں تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم میدان ارفات میں ہو تو جیسے تمہارے آباؤ اجداد اپنے باپ دادا کی بڑائی اور تفاخر کی شعر شاعر کرتے تھے ویسے تم اللہ کا ذکر کرو اور یہاں پر بھی تذکر ہے انہی کے لئے وہ ہے کہ اجر ہے تو لہٰذا ان دنوں میں ذکر اور دعائیں دنیا اور آخرت کی نجات کی دعائیں ایام تشریق میں کسرت سے اللہ کا ذکر لیکن یہاں پر تلبیہ نہیں پکارا جائے گا ایام تشریق میں تلبیہ نہیں پکارا جائے گا تسبیح تحمید تحلیل اور تکبیر ہوگا اور استغفار اور دعائیں ہوں گی مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ وارس نے فرمایا ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہے تو لہذا دعا استغفار تسبیح تحلیل تحمید اور تکبیر ہوگی اور مستند احمد میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے کہ اللہ تعالی کے نزدیک ان دنوں سے ایام تشریق سے زیادہ عظمت والے کوئی دن نہیں جس میں کیے گئے عمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں لہذا ان دنوں میں قصص اللہ اکبر اور الحمد اللہ کہو تو لہذا ایام تشریق میں رمی ذکر اور قیام رات کو مینہ کے میدان میں اسی طرح ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایام تشریق میں دن کے وقت تواف کرنا سنت سے بھی ثابت ہیں اور افضل ہیں یعنی سارا دن قیام تو مینہ میں ہوگا لیکن مینہ سے مکہ آنا تواف کرنا اور واپس جانا اور وہاں پہ رمی کرنا اور رات وہی پہ قیام کرنا نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ رسول آیام تشریق کے دوران جب تک مینہ خیف میں پڑنا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسجد خیف میں ستر انبیاء نے نماز پڑھی سیونٹی پروفٹس نے مسجد خیف میں نماز پڑھی تو مینہ میں قیام کے دوران مسجد خیف کی باج جماعت نماز میں شامل ہونا بہت مستحب اور افضل اور انبیاء کی سنت ہے اور وہ حج قران اور حج تمتو کرنے والا جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا اس نے تین روزے جو ایام تشریق میں رکھے جا سکتے ہیں باقی آزمین حج کو ان دنوں میں روزہ رکھنے کی ممانیت ہے اب رمی کے حوالے سے کچھ باب نمبر 69 حدیث نمبر 854 حضرت ابن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ ان سے کسی شخص نے پوچھا کہ جمروں کو کنکریاں کس وقت ماروں انہوں نے جواب دیا کہ جب تمہارا امام رمی کرے تو اس وقت تم بھی رمی کرو اس نے دوبارہ یہی بات پوچھی تو انہوں ذلحج کی رمی صرف جمرات اقبہ کی ہے اور اس دن زوال سے پہلے ہے اور ایام تشریق میں تینوں کی ہے اور زوال کے بعد غروب آفتاب تک کی ہے سورج کے ڈھلنے کے بعد کی ہے باب نمبر ستر وادی کے نشیب سے کنکریاں مارنا حدیث نمبر 855 حضرت عبداللہ بن مسود سے روایت ہے کہ انہوں نے بادی کے نشیب سے جا کر کنکریاں ماری تو ان سے کہا گیا کچھ لوگ تو اوپری سے کھڑے ہو کر رمی کرتے تو انہوں نے فرمایا قسم ہے اس اللہ کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں یہ اس شخص کی رمی کرنے کا جگہ ہے جس پر سورہ بکرہ نازل کی گئی یعنی محمد صلی اللہ سے روایت ہے کہ جب وہ جمرات عقبہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کعبہ کو بائیں طرف اور منہ کو دائیں طرف کر لیا یہ کب ہے یہ دس ذلحج کی بات ہے اور اسے ساتھ کنکریاں ماری اور فرمایا کہ اسی طرح شخص نے کنکریاں ماری جس پر سورہ بکرہ نازل کی گئی تھی باب نمبر سیونٹی ٹو نرم زمین پر کبلا روح ہو کر پہلے اور دوسرے جمرہ کو کنکریاں مارنی حدیث نمبر ایپ پیٹی سیون ابن عمر رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ مسجد خیف قریب پہلے جمرہ کو ساتھ کنکریاں مارتے اور ہر کنکری کے بعد تقبیر کہتے پھر آگے بڑھتے نرم زمین پر پہنچ کر کبلا روح ہو کر کھڑے ہو جاتے دیر تک ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے پھر درمیانی جبرہ کو کنکری مار کے اور بائیں جانب نرم ہمبار زمین پر چلے جاتے اور کبلا روح ہو کر دیر تک ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے اور یوں دیر تک کھڑے رہتے پھر وادی کے نشیب سے جمرہ اقبہ کی رمی کرتے اور اس کے پاس نہ ٹھہرتے اور باپس آ جاتے اور فرماتے کہ میں نے نبی کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے تو ہم بیسیکلی لگتار دیکھ رہے ہیں کہ حج میں سارے کے سارے عمل اور مناسق اور عبادات کیسے ہیں بڑی فائنلی پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور سنتوں کو کوپی کر گئے ہیں تو گویا حج پورے کا پورا اتباع سنت کا بھی پیغام اور درس اور تربیت دیتا ہے تو یہ تو ہمارے کچھ عبادات اب ہمارے ایام حج کی ساری عبادات مکمل ہو گئی اس سے اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلی جو ہمارا لاس سیشن ہوگا اس میں ہم توافی ودا اور حج بدل اور خواتین کے حج کے کچھ ایکسکلوسیف مسائل پر بات کر انشاءاللہ اپنی کتاب کو مکمل کریں گے رَبَّنَا لَا تُزِقْلُوبَنَا بَادَ اِسْخَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِلَّتُنْكَ رَحْمَة إِنَّكَ اَنْتُ الْوَحَاب سُبْحَنَاكَ اللَّهُمَّ وَبِهَمْدِكَ نَشْهَدُ وَاللَّهَ لَهَا إِلَّا نَسْتَقْفِرُكَ وَنَتُوبُ سُبْحَنَا رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ هَمَّا يَسِفُونَ وَالسَّلَامُ نَنَا الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْآلَمِينَ آمِن سُمَّ آمِن